احمد اللہ رب العالمین مہترم بزرگو دینی بھائیو مسجد محمدی کے ذمہ داران جمعیت کے ذمہ داران آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات سے ایک بار پھر دینی ملاقات کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا اللہ کا شکر ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالی اس ملاقات میں اخلاص دے رہے اور اس اجتماع کو ہمارے دین اور دنیا کے لیے خیر و برکت اور نجات کا ذریعہ بنا ہے مہترمہ درین آج کی اس مجلس میں وقت بڑا محدود ہے مجھ سے بار بار لوگوں نے کہا کہ انداز یہ ہے کہ بڑی کشاتگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ چالیس فی طالیف منٹ پر لیجیے لیکن حقیقت میں میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ ٹائم نہ ہو پائے اس لئے کہ وقت ایسا محدود ہے لیکن جو انوان ہے ایمان بالقدر تقدیر پر ایمان تقدیر پر ایمان یہ ایسا انوان ہے جو ہماری زندگی ایمان کے لیے انتہائی لازمی انوان ہے ان امور میں سے ہے جس کے تعلق سے بقدر ضرورت علم رکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے جو کہا جاتا ہے قلب العلم فریضتن اللہ کل مسلم وہ علم جس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے ہم نجات نہیں پاسکتے ان میں سے ایک چیز ہے تقدیر پر ایمان ایمان کے چھے ارکان اور مبادیات میں سے ایک ہے توہید کا نظام ہے جس پر اسلام کی دین کی بنیاد کھڑی ہے ہمارے اپنے کردار عمل سوچ مچار پر اثر انداز ہونے والی انتہائی اہم چیز تقدیر اس پر ایمان لانا وہ کیا ہے کیسے ہے اور ایک پہلو اس میں یہ بھی ہے کہ تقدیر پر ایمان جتنا اہم جتنا ضروری ہے اتنا ہی نازک معاملہ بھی ہے انسانی اقل اور شعور کا ایک اپنا دائرہ ہے ہم ایک خاص دائرے تک کوئی چیز سمجھ موچ سکتے ہیں غیبیات سے متعلق انسانی اقل و فکر لاچار ہو جاتی ہے آجیز ہو جاتی ہے ایک خاص حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد نہیں اللہ میں ابن خلدون رحمہ اللہ کہا کرتے تھے انہوں نے لکھا ہے کہ غیب کو اقل پر تولنا ایسے ہی ہے جیسے سنار کے ترازو پر پہاڑ کو تولنے کی کوشش کرنا ہمارا دماغ ہماری سوچ فکر محدود ہے جتنا ہم پڑھتے سکتے جانتے سوچتے ہیں اتنا ہی جانتے ہیں سوچ سکتے ہیں غیبیات لا محدود ہے تو ہمارا دماغ ہے جو وہ سونے کے ترازو کی طرح چھوٹا ہے اور غیب پہاڑ کی طرح بڑا ہے ہم غیب کے مطالق یہ صحیح ہے یا غلط یہ تو جان سکتے ہیں اپنی اقل سے لیکن غیب کی کیفیات و تفصیلات ہم نہیں جان سکتے اس لئے ہمیں ضرورت پڑتی ہے وحی الہی کی غیب کے جاننے کی بنیان اللہ کی وحی ہے وہ چاہے اللہ کے کلام کی شکل میں ہو یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں ہو لہٰذا میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ تقدیر پر ایمان جتنا یہ نازک ہے ضروری ہے اتنا ہی نازک بھی ہے اور اس سلسلے میں لوگ گمراہیوں کے شکار ہوئے بلکہ اس سلسلے میں گمراہ فرقے پیدا ہو گئے جبریہ قدریہ کہا جاتا ہے قدریہ وہ فرقہ جو کہتا ہے کہ تقدیر ہے ہی نہیں اس میں روافظ اور متضلہ ان سے قریب قریب ہیں اس میں دو طریقے کی تقسیم ہیں اس تفصیل میں جاؤں تو علمی بحث بھی ہوگی اور وقت بھی زیادہ لگے گا تو انکار کرنے والوں کے بھی دو کیٹے گری ہیں ایک کفر کی حد تک پہنچتے ہیں ایک گمراہی عربیدت کی حد تک ایک وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انسان تقدیر ہی سب کچھ ہے انسان کے اندر مشیط اس کا اپنا ارادہ اور تصد ہے ہی نہیں لہٰذا ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ ہمیں مجبور کرتا ہے ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے بھی آپ نے نماز پھولی اللہ نے پڑھوائی اگر ایک بندہ چوری کر رہا ہے زنا کر رہا ہے تو اللہ کروا رہا ہے کہ کون کہہ رہا ہے جبریہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے چیز کچھ کی مشیط سے ہوتی ہے یہ بھی گمراہ ہے اور جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ بھی گمراہ ہے بلکہ صرف گمراہی نہیں کفر تک بات پہنچتی ہے اور اس سلسلے میں ان کے کیا کیا اقوال ہیں اس بات کو پیش کرنے کا موقع ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ گمراہیاں ہیں اور ہمارے درمیان بھی بعض لوگ عقیت کی بنیاد پر اعتزال رافضیت اور گمراہ فرقوں کے کچھ اصول آج بھی ہمارے یہاں جراسین کے طور پر کچھ لوگوں میں موجود ہے ہاں ادھر ادھر کبھی کبھی اگتے رہتے ہیں ان کے لینے حدیث صحابہ پر برا بھلا کہنے والے ان کو باہر سے لانچ بھی کیا جاتا ہے ہاں جو اچانک ان کو خیال آتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ سمجھ ہے اور علماء کو نہیں سمجھتا یہ بھی ایک عجیب بات ہے شیطان کچھ وسوسہ دل میں ڈالتا ہے کچھ سوال اٹھتا ہے قرآن حدیث کے متعلق تو ہمارا ایک آدمی سوچتا ہے کہ میرے دل میں وہ بات آئی ایسا سوال اٹھا ہے جہاں علماء بھی نہیں پہنچے وہاں تک پہنچا جہاں پرندہ پر نہیں مارتا چرندہ چر نہیں مارتا ایسے ایسے نکتے یہ اس کی زیالت ہے حق کے بارے میں جو اس قسم کے اعتراضات پہتا تھا قرآن کہتا ہی ہے کہ شیاطین اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں کہیں کیوں کرتے ہیں لے اجادلکم تاکہ تم مسلمانوں سے وہ جدال کریں لڑے اعتراض کریں سوال اٹھائیں صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیر سے متعلق کہا کہ ہمارے دل میں کچھ ایسی باتیں پیدا ہوتی ہے کہ زبان پر لانا بھی ہم کو برا محسوس ہوتا ہے دیکھئے صحابہ اکرام زبان مطلب وہ یہ سمجھ رہے کہ یہ غلط ہے ایمان تھا دل میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاتا سریح ایمان یہ سریح ایمان ہے کیا سریح ایمان ہے کہ آپ اپنی ایسی باتوں کو جو نازیبہ ہیں ایمان کے خلاف بذر آری اس کو درہی میں دفن کر دے زبان پر نہ لائیں اس کو عقیدہ نہ بنائیں اور ہمارے لوگ اس کو صفات پر لکھ کر بیان کر کے اپنے قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں دیکھو قرآن کی آیت میں نہیں سمجھ میں نہیں آتی مولوی لوگوں نے آج تک سمجھے ہی نہیں میں وہاں پہنچ گیا صحابہ اکرام اور ان لوگوں پر جل میں بھی وسوسے شیطان ڈالتا تھا لیکن ایمان تھا تو اس وسوسے کو دباتے تھے اور یہی ہی ان کا ایمان تھا اللہ کی رسول نے فرمایا زاکہ صریح علیمان آئیے بہت سرسری انداز میں کچھ موٹی موٹی باتوں کا میں تذکرہ کروں اور میں یہ عرض بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے پکے سچے مسلمان بھی حالات سے اور اس قسم کے جراسیم سے متاثر ہو کے کبھی کبھی اس حیثلے میں اعتراضات کا کچھ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں یاد رکھیے اپنے بچوں کو یہ بات پڑھائیے میں اس بات پر زور دیتا ہوں یہ ایک دو تخریر سننے سے اور یہ دین پورا اچھا ہم سیکھ نہیں پاتے تربیت نہیں ہوتی ایسے مداری سوئی ہے ہمارے اس مسجدوں میں علماء اکرام سے ذمہ داران سے اور اگر آپ پرشکی ہیں جو ذمہ دار ہیں میں ہم سے کہوں کہ آپ کی بنیادی ذمہ داری میں سے ہے کہ آپ مسجدوں میں عقیدے اور منحج کے دروس کا احتمام کریں علماء سے کہیں کہ عقیدہ پڑھائیے کتاب لیجئے آج انتہائی انتہائی ضروری ہے حساب تعلیم میں ہمارے یہاں فلموں میں ٹی وی چینلز میں ٹی وی سیریلز میں ان کے ذریعے سے الہاد بدینی اور اسلام کے خلاف تحقیر و عمیز مزاز بنایا جا رہا ہے ہمارے درمیان ایسی بچیوں ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات پر اعتراض کرتی ہیں اس کو حقیر سمجھتے ہیں جبکہ اس سے بہتر کوئی نعمت دنیا میں ہے ہی نہیں اس سے زیادہ فائدے من کوئی اصول دنیا میں ہے ہی نہیں یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ آپ کی اس مسجد سے آپ پہتے ہو عقیدہ سکھائیے توہید تقدیر رسول پر ایمان آخرت پر ایمان یہ صحیح طریقے سے آپ نے گھور کر پلا دیا نا بچوں بچوں کو دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہلا نہیں پائے گی جو ہم اس سے واقعے پڑھتے ہیں کہ وقت کا کہ ہر طاقت مخالف ہو گئے اپلس ہیران کوئی اپنی جہل ہے پکے مومنین کو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں سکا حضرت سمجھتے ہیں کو مرچے سے مارکے شہید کر دیا لیکن وہ ایمان سے پیچھے نہیں اٹھے کیا خوبیاں تھی یہ ایمان جب دل میں جاتا ہے نا تو باطل اثر انداز نہیں ہو پاتا کوئی چیز درہ نہیں پاتا تو یہ عقیدہ سکھائی ہے میں نے ارز کیا کہ یہ تقدیر اور ایسے کچھ موضوعات ہیں جس پر آسانی سے لوگ ہمارے مسلمان بچوں اور بچیوں کو شکوک و شبحات میں ڈالکے ہیں کچھ سوالات اٹھا کے بعض چیزیں تو منع کی گئی ہے یہاں میں ارز کر دوں کہ تقدیر پر ایمان لانا ہے تو ایک طرف میں نے کہا کہ اس پر علم حاصل کرنا ضروری ہے اور آپ حدیثوں میں پڑھیں گے صحابہ اکرام کی مجلس میں ایک مرتبہ اس پر بات ہو رہی تھی قرآن کی ایک آیت اور دوسری آیت کو تکرہ پر اللہ کی رسول اللہ کو گزرے سنیا تو آپ ناراض ہو گئے کہ کیا اللہ کی کتاب اس لیے نازل ہوتی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے تکرہ کہ آپ رد کرو قرآن کی آیت سے قرآن کی آیت نہیں یہ ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں جس میں کہ آپ اتنا غصہ ہوئے کہ جیسے انار کے دانے آپ کے چہرے پر پھوڑ دیے گئے ہو لالی آگئی آپ کے چہرے پر تو اس سے منع کیا گیا کہ تقدیر پر آپ بحث کریں کیونکہ اس سلسلے میں جہاں ہماری عقل شعور کچھ چیزیں نہیں سمجھ سکتی ان چیزوں میں غور و فکر کرنے سے آدمی کا ٹھوگر کھانا یا ٹینی ہے تیہ ہے اللہ کے اسموں صفات غیبیات سے متعلق دیکھیں کتنے فرقے پیدا ہوئے موتظلہ جہمیہ قدریہ اچریہ ماتوریدیہ رافضیہ اس سب گمراہی کا شکار ہوئے کیوں ان کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ عقل کو وہ بقام دیا جو نہیں تھا ہمارے دین حنیف میں منحج سلف میں عقل تابع ہے قرآن و سنت کے نقل کے اور گمراہ فرقوں نے کیا نقل کو تابع کر دیا عقل کی جو عقل میں آئے گی وہ آیت مانیں گے وہ حدیث مانیں گے جی نہیں صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا اس زمانے میں ابو جہل نے آگے کہا وہ بگر صدیق سے کہ یہ تمہارے نبی کی بات اب بھی مانو گے کیا کہا ایک رات پہ آسمان پہ ہو کے آگے میراج کلی کہا اگر آپ نے کہا ہے تو مانتا ہوں راوی ابو جہل ہے لیکن سیدنا اگر صدیق نے کیا کہا اگر آپ نے کہا ہے تو مانتا ہوں اس سے بڑی بڑی باتیں مانی ہیں نبی کہہ رہے ہیں تو جو نبی نے کہا اللہ کی طرف سے ہے اور جو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے ہماری عقل میں آئے نہ ہے ہمارے محدثین عیمہ اکرام نے اس کو صحیح مانا عمال کا وزن و کا مانا متضلہ نے کہا رہے یہ کیسے سبحان اللہ میں نے کہا ترازو میں کیسے رکھا جائے گا آج انسان بہت ساری ارنا نظر آنے والی چیزوں کو تور رہا ہے انسان متضلہ آج زندہ ہوتے تو ان کو بولتے دیکھئے جو آپ کی سو سال پہلے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا دیکھو آج سمجھ میں آ رہا ہے خیر تو میں ارز کرنا تھا کہ جو مستقو کرنے سے منع کیا گیا اہلِ علم نے اس میں بھی تفریق کی ہے کہ تقدیر کی وہ باتیں جو ہمیں جاننا ضروری ہے جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے جس میں اقرار ہو اللہ رب العالمین کی عظمت اس کا علم اس کی حکمت اس کی قبریائی کا بیان ہو تقدیر اللہ کا بھید ہے تقدیر اللہ کی قدرت ہے تقدیر اللہ کی علم پر بیان کر دلالت کرنے والی چیز ہے ان چیزوں سے جو چیز متعلق ہو بیان کرتی ہو اس کا علم حاصل کرنا اس پر گفتگو کرنا جائز ہے پسند دیدہ ہے اچھا ہے لیکن تقدیر کے ان عمور پر بحث کرنا جن میں اللہ رب العالمین اور رسول اللہ سلام کا فرمان بلکل صاف اور واضح ہے لیکن آپ اس پر اس طرح سے سوال کریں اس طرح سے کھریک کریں کہ سوال کھڑے کریں اعتراض پیگا ہو شخص شبا ہو ایسا کیوں ہے اللہ نے ایسا کیوں کیا ایسا کیوں نہیں کیا فلاں کام یہ ہونا چاہیے تھا افار کوئی اتنی چھوٹ کیوں دی ہے مسلمانوں کو اتنی پریشانیہ کیوں ہو رہی ہے ایسا کیوں ہو رہے تھے مسلمان مارے جا رہے ہیں کوئی سنوائی نہیں ہے دعا کنوت پڑی جاتی ہے کوئی صاحب فائدہ نہیں ہوتا اور وقت کے فیرون جو اچھل کود مچائے ہوئے ہیں یہ ہماری اکل کا کام نہیں ہے ہمارے دائرہ نہیں ہے کیا اس کی کیا حکمتیں ہیں اتنی چھوٹ دے رہا ہے میں کہتا ہوں جس وقت فیرون کو ڈوبوئے آج ہم کہتے ہیں ڈوبو دیا اللہ نے فیرون کو جب ڈوبوئے تھا اس سے پانچ سال پہلے بنی شرائل کوئی آدمی وہی سوال کر سکتا تھا کہ فیرون اتنا ظلم کر رہا ہے اللہ کچھ کر ہی نہیں رہا ہے اس کو لگ رہا ہے کہ فیرون تو حکومت پا رہا ہے ہمیں غلام بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی میشانیوں کا انکار کرتا ہے ضرور بچوں کو قتل کرتا ہے ظلم ذاتی کرتا ہے اپنے آپ کو رب کہتا ہے پھر بھی اللہ چھوٹ دے رہا ہے ایسے آج ہمارے لوگ بولتے ہیں مسجد توڑ دی ان کو حکومت مل گئے ہیں مسلمانوں پر اتنا ظلم کر رہے ہیں کانون بنا رہے ہیں ڈولوزر چلا رہے ہیں غزہ میں مسلسل بمباری ہو رہی ہے کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا عذاب نہیں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ کے فیصلہ کرے گا ہم سے مشورہ کرے گا کیا وہ حکیم نہیں ہے آپ مانتے نہیں ہیں اللہ رب العالمین جو جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں اور یہی راز ہے تقدیر کا سلف میں سے بہت سارے لوگ کہنا ہے حضرت ابن عباس اور اور بھی صحابہ اور تابعین حضرت علی کا قول ہے القدر سر اللہ فی خلقہی تقدیر اللہ کی مخلوق میں اللہ کا بھید ہے کس کو عزت دے رہا ہے کس کو ذلت دے رہا ہے کب زندگی دی کب موت دے دی کون بیمار ہے کون شفا پا رہا ہے کون بلے دور ہے کون نیچے ہو رہا ہے کس کو بادشاہ بنایا کس کو جو ہے غریب بنایا یہ اس کی حکمتیں وہ جانتا ہے یہی تو تھا یہود و نصارہ کو اتنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملتا تھا اللہ تعالیٰ کو رسول بنانے کے لئے تو آپ سے پوچھتا اللہ آعلم حیث یجال رسالتہ جواب دیا کہ اللہ خود جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہا دے گا کس کو دے رہا کب مخدار ہے آپ بتائیں گے اللہ کو کس کو کیا دینا چاہیے ہمارے یہ غلط فہمی ہے جس کو مال ملتا ہے سمجھتا ہے کہ میں نعمتوں کا حقدار ہو تو وہ علم سے جلن کرتا ہے کہ لوگ اس کی کیوں سنتے ہیں بھئی آپ کو مال دیا ہے آپ مال خرش کیجئے لوگوں کو نوخری دیجئے غربہ مساکین بیوہ یتیموں کا خیال کیجئے آپ کو اللہ وہاں عزمار آئے عالم دین نے علم دیا اللہ نے علم دیا ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں لوگ اس کی سن رہے ہیں قرآن حدیث کی اگر وہ باتیں بیان کر رہے ہیں آپ اس کے میدان میں اس کو پیچھے کر کے آپ بگا چاہتے ہو تو آپ دولت اس کو دے دواب کے میدان میں آ جائے گا وہ بھی منظور نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے ہر شخص کو اس کے میدان کا خاص بنایا ہے یہ تقدیر کا فیصلہ ہے تقدیر کا میں تعریف کروں کہ تقدیر یہ ہے قدرہ یقدر تقدیرا اندازہ ٹھہرانا کسی چیز کی پروگرامنگ کرنا ایک انجینئر بناتا ہے کوئی بلڈنگ وغیرہ تو پہلے نقشہ بناتا ہے اس کا پورا یہاں یہ ہوگا دروازہ ہوگا کھلکی ہوگی یہ لیٹنگ کا یہاں اس کی ٹھاک ٹھاکی ہوگی بنیاد ایسی ہوگی ستون ایسی ہوگی وغیرہ وغیرہ یہ سب وہ اندازہ ٹھہرا رہا ہے کائنات کی ہر چیز کا اللہ نے ٹھیک ٹھیک اندازہ ٹھہرایا ہے میرے پاس موقع نہیں ہے قرآن میں قرآن ابول کلام آزاد نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں رب العالمین اور حموبیت کے ذمہ میں جو بیان کیا ہے جس نے پیدا کیا آپ کی ناک کہا ہونا چاہی کان کہا ہونا چاہی آنکھ کہا ہونا چاہی دل کہا ہونا چاہی اندر کے کون سے اوزو کہا ہونا چاہی اللہ نے ٹھیک ٹھیک اندازہ ٹھہرایا آج تک کبھی آپ کے دل میں ہماری دل میں یا کسی انسان کے دل میں یہ خیال نہیں ہے کہ اس موڈل میں توڑا چینج ہونا چاہیے آنکھ یہاں ہے بہت دنوں سے یہی چلی آ رہی ہے توڑا پیچھے لگا دو ہنسی آ رہی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بکواس ہوگا اللہ تعالی نے جو پہلے ہی موڈل بنایا وہ آخری ہے اور انسان جو موڈل بناتا ہے ہر پانچ منٹ پر چینج ہوتا ہے اللہ ذی خلا کا پیدا گیا فسوہ ٹھیک ٹھاک بنایا واللہ ذی قدرا جس نے تقدیر مقین کی ہر چیز کا اندازہ ٹھہرا دیا فہدہ اور زندگی کا راستہ بتایا ایک راستہ وہ بتایا جو ہر جانور کو ہے مچھلی کا بچہ تہرنے لگتا ہے ملی اپنے بچوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے جانتی ہے پرندوں کو اڑنے کا سلیخہ معلوم ہے ہر جاندار اپنے راستے کو جانتا ہے یہ ایک ہدایت ہے ایک ہدایت ہے کہ انسان کے یا مخلوق کے دل میں کوئی بات ڈالتا ہے ایک ہدایت یہ ہے کہ صحیح اور غلط راستہ جو انسانوں کے لئے ہے جس کو ہم اللہ سے مانتے ہیں اہدین السرات المستقیم سچائی اور صحیح راستہ کیا ہے غلط اور مرہ راستہ اللہ تعالی نے ان سب چیزوں کو مہیا فرمایا اس میں سے تقدیر ہے اندازہ ٹھہرانہ تقدیر پر ایمان جب ہم کہتے ہیں تو کیا خور سے سنیے یہ انسائیکلوپیڈیا سے میں نکل کر رہا ہوں میرے پاس تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ ہے مجھے وہ زیادہ بہتر لگی انہوں نے کہا کہ کہہ رہے کہ تقدیر ایمان لانا ہے یقین ایمان یا نہیں یقین ایمان رکھنا ہے اس بات پر کہ وجود میں موجودات میں وجود میں کوئی بھی چیز نہیں ہوتی کوئی موجود نہیں ہے کوئی واقعہ حادثہ ہوتا نہیں ہے ایک پتہ ٹوٹتا ہے ایک ذرہ ہلتا ہے یہ پنکھا گھوم رہا ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں میں بول رہا ہوں سب ہو رہا ہے تو یہ جو بھی ہو رہا ہے جہاں جہاں ہو رہا ہے پوری کائنات میں جو ہم دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں جو ہم کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے عزلی علم کے مطابق ہو رہا ہے اللہ کے عزلی علم میں نے ہمیشہ سے جو علم رکھتا تھا ہمارا دماغ کام نہیں کرے گا اور چونکہ یہ عقل میں نہیں آتی اسی لئے رافظیوں نے کہا میں نے نے تقدیر ہے ہی نہیں قدریہ نے بھی کہا تقدیر ہے ہی نہیں موتدلہ نے بھی کہا نہیں انکار کر دیا گمرا ہو گئے گمرا ہی نہیں کافر ہو گئے تو اس کا انکار کرے وہ کافر تو کہا کہ اللہ کے عزلی علم پر اس کے مطابق جو بھی وہ موجودات میں ہو رہا ہے وَكِتَابَتُهُ السَّادِقَى یا اگر عطف مانے بے علم اللہ تو بے کتابت ہی اور اس نے پہلے سے لکھ رکھا ہے ابھی تھوڑی سی تفصیل جانے میں اس نے پہلے سے یہ چیز لکھ رکھی ہے یعنی جو چیز ہو رہی ہے اللہ نے اسے لکھا ہے وہ پہلے اللہ جانتا ہے جانتا تھا پہلے سے ہر چیز اللہ کو قرآن کہتا ہے ایک جگہ میں ہی دسلی ہو جگہ اور قرآن کا اللہ میں شنقیتی کہتا ہے کہ کوئی صفحہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا جہاں اللہ کی علم کا کسی نے کسی شکل میں ذکر نہ ہو اللہ علیم ہے اللہ خبیر ہے اللہ شہید ہے رقیب ہے اس سب بھی علم کا معنی آیا تمہارے سینے کے بھیدوں کو جانتا ہے کوئی چیز اللہ سے مقفی نہیں ہے آسمان اور زمین میں کوئی ذرہ برابر چیز نہیں ہے اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے اللہ نے ہر چیز کا اعاطہ کر رکھا ہے اس میں دھمکی بھی ہے دھمکی بھی ہے اور اپنے بچوں کو اپنے آپ کو اس پہ کبھی بھی دور مت کیجئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ ہم پر نگرانی کر رہا ہے رقیب ہے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر مطلع ہے شہید ہے اس میں کیا ہے ہماری اصلاح کا پہلو ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو الٹی سیدھی حرکتیں کرو گے کفرشیر کرو گے ظلم کرو گے بچ ہوگے نہیں لوگوں کو ذوقہ دے دو گے برائیاں کر کے لوگوں کے سامنے سفید کوش بنتا ہے آجاد میں کتنا فساد کرتا ہے فرقہ واریت خود پھلاتا ہے کہتا ہے لوگ جاتی بات کرتے جو کرتا ہے وہی دوسروں پر نظام لگاتا ہے ایک پورے ملک میں دیکھ لیجی سب سے اونچے عوضے والے بھی یہی کر رہے ہیں وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں نہیں مانتے نا اللہ تعالی کہہ رہا ہے علیم ہے سب کچھ جانتا ہے تو برحال تقدیر اس بات پر ایمان ہے کہ جو بھی کائنات میں موجود ہے جو ہو رہا ہے ہونے والا ہے پہلے سے اللہ کے علم میں ہے نمبر ایک اور اللہ نے پہلے سے اسے سب کچھ لکھ رکھا ہے اپنے علم کے مطابق اور جو جانتا ہے جو لکھا ہے اس کو جب چاہتا ہے تب ہوتا ہے اپنی یعنی چوتی چیز اس کی مشیت مشیت یعنی ارادہ چاہت اللہ کی مشیت کے مطابق وہ چیزیں ہو رہی ہے اور پھر جیسا اس نے جانا جیسا لکھا اور جیسا چاہا وہ ایسا پائدہ کیا یعنی چوتہ مرحلہ ہے کہ اس کو پائدہ کیا وہ خیر ہو یا شر ہو میٹھا ہو یا کاروہ ہو یعنی اچھا ہو یا برا ہو ہاں اور زید بن اسلم اور احمد بن حمبل رحمہ اللہ نے کہا تقدیر کے بارے میں کہا کہ اللہ کی تقدیر اللہ کی قدرت ہے اللہ کی تقدیر اللہ کی قدرت کاملہ ہے یعنی قدرت میں یہ ساری چیزیں آگئے ہیں اب اس میں چار چیزوں کا ذکر ہے یہ تقدیر کے مراتب ہیں ایمان بالقدر کے میں کچھ تفصیلات چھوڑ رہا ہوں باہر باہر مجھے وقت کا احساس دلائے گیا تو تقدیر میں چار مرتبے ہوئے پہلا مرتبہ علم اللہ کا علم ازلی دھیان رکھئے گا یاد رکھنے کی چیزیں یہ اس لیے ضروری ہے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں اس کو اگر آپ صحیح ڈھن سے سمجھے تو تقدیر کے ذہن جن میں جو لوگ شکوک و شباہ کہتے ہیں اس کے باس کے جواب آپ خود جان جائیں گے اگر یہ چیزیں سمجھتے ہیں پہلا اللہ کا ہمیشہ قائل ہو اب جن کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اب چیہ روافیس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا قرآن میں کہ اللہ ان سے صحابہ سے راضی ہوا ابھی مرزی علی جینی اور جن کو ہمارے کچھ نوجوان پسند کرتے ہیں وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کے بارے میں کہا لیکن وہ سب کے بارے میں نہیں کہا کہاں سے دلیل آئی پتہ نہیں زمین کے نیچے آسمان کے اوپر ہے وہ قرآن حدیث میں تو نہیں ہے سب صحابہ سے اللہ راضی ہوا سب کے لئے حسنہ کا وعدہ ہے قرآن کہتا ہے کہتے ہیں نہیں کچھ لوگوں کے لئے کچھ لوگوں کے لئے نہیں اب شیعہ کھل کے کہتے ہیں یہ چھپے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہہ تو دیا کہ اللہ سب سے راضی ہوا لیکن جب اللہ نے دیکھا ان کے اندر اچھا ہی تب کہہ دیا جب رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تب اللہ کو باتا شاء اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو پاکر مرتضوں کا پہلے سے اللہ کو معلوم نہیں تھا سمجھ رہے ہیں یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم کامل کہ یہ انکار ہے یہ خفر ہے یہ روافیز کا عقیدہ ہے اسی لئے روافیز اللہ کے بارے میں بدا کا عقیدہ رکھتے ہیں یہ چاہیے بھیانت ہے بدا بولے گے نہیں ہے آپ پوچھیں گے تو مانے گے نہیں کیونکہ ان کے یہاں تقیہ ہے سباب ان کے اندر جائیں گے تب قبول کریں گے ان کی کتابیں بھری ہیں اس سے تقنیر کا انکار کر کے بدا مانتے ہیں بدا کا مطلب ظاہر ہونا کیا مطلب کہ اللہ کو پہلے کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی بات میں معلوم ہوتی یہ یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ کو بڑا افسوس ہوا حضن و ملال ہوا اللہ پشتانے لگا اس کا پشتائے گا کون آپ کوئی کام کر کے پشتائیں گے کیوں اس لئے کہ آپ کو پتا نہیں تھا کہ یہ کام کرنے کے بعد میرا نقصان ہوگا تو اللہ بھی پشتا رہا ہے ان کے مطابق غم کر رہا ہے مخلوق کو پیدا کر کے تو ان کے مطابق کیا مطلب ہوا کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ پیدا کروں گا تو کیا کریں گے نوز باللہ نوز باللہ اللہ رب العالمین کی خوبی اس کی صفت علم اس کے احاتے کا اس کی قدرت کا انکار ہے یہ یہ کفر ہے اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے ماضی حال مستقبل ظاہر باطن چھپا ہوا آسمانوں کے اندر ہو زمین کے اندر ہو پانی کے اندر ہو درست کی جڑوں میں ہو شاسم ہو ہر چیز کو اللہ نے گھر رکھا ہے ہر چیز کو جانتا ہے ایک بال برابر بال کا دسوار لاکھوائی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور یہ تقدیر پر ایمان کی ایک بنیاد ہے اللہ نے سب کچھ لکھا پہلے اس لئے کہ سب کچھ جانتا تھا یہی آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نا جب تقدیر میں سب لکھا ہے تو ہم جہانم میں کیسے جائیں گے یہ سوال اٹھتا ہے اٹھتا ہے بیٹے آتا ہے دماغ میں نا کہ جب لکھا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا یہ جہانم میں جائے گا تو پھر عمل کی کیا جہورت ہے ہم اتنی محنت کریں اور جہانم لکھا ہے تو کیا کر لیں گے ایسا آتا ہے نا سوال کرتے ہیں یہ نیچرل ہے اس کا جواب یہ ہے شورٹ جواب میں اس کا کئی جواب ہیں یہ شورٹ جواب اور سب سے سویٹ جواب میترین کیا کہ آپ ہم اس لیے یہ سوال اٹھا رہے ہیں دماغ میں کہ اللہ نے لکھا ہے اس لیے جہانم میں جائے گا بندہ یہی سوال ہے نا تقدیر میں لکھا ہے تو جہانم میں جا رہا ہے پھر آپ مسکرائے مند ہاں یا نہ بولے ہاں ایسا سمجھ رہے ہیں اس کو پلٹ دیجئے جواب میں آپ اور ہم ایسا سمجھ رہے ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہے اس لیے جہانم میں جا رہا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ وہ جہانم میں جانے والا تھا اس لیے اللہ نے لکھا ہے سمجھنا ہی بات آپ کیا کرنے والے ہیں اللہ کو پہلے سے پتا ہے نا ہم یہ مان رہے نا کہ نہیں جب اللہ کو پہلے سے پتا ہے اور اس نے لکھ دیا اس کو سمجھانے کے لیے عام طور سے لوگ مثال دیتے ہیں سٹوڈنٹس اور ٹیچر کی ایک استاز اپنے کسی تعلیم علم کے بارے میں کہتا ہے شاگر کے بارے میں یہ فیل ہو جائے گا اور وہ واقعی فیل ہو گیا اگر حالانکہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا بول کے وہ اس کو تم بھی کرے کہ فیل ہو جائے گا تو محنت کرتا ہے کہ نہیں استاز کی بات غلط ہو جائے اور وہ یہ چاہتا ہے لیکن اگر وہ استاز نے کہا کہ یہ فیل ہو جائے گا بکہ اور فیل ہو گیا تو ماں باپ جا کے استاز سے لڑتا ہے کہ آپ نے کہا تھا اسی لئے میرا بچہ فیل ہوا ایسا کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں تو پھر اللہ کو کیوں بول رہا ہے کہ اللہ نے لکھا تھا اس لئے جہاں نم میں جا رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے امام تحاویہ نے بھی شرلقی تحاویہ میں ذکر کیا وہ کہتے ہیں روایت پہ یہ ہے کہ ایک شخص سے ایک چور پکڑا گیا چور کی چوری ثابت ہو گئی حضرت عمر نے کہا اس کا ہاتھ کارڈو اسلامی سزا ہے آپ قاضی اور حاکم تھے تو کہا کہ اس کا ہاتھ کارڈ دیا جائے تو اس نے کہا کہ میرے محمد نیل درہ روک یہ سنجھیں میری بات سمجھی ہے کہا کہا ایک بات بتا جیے کہ میری تقدیر میں لکھا تھا نہ کہ میں چوری کروں گا تقدیر پر آپ ایمان رکھتے ہیں میں بھی رکھتا ہوں کہا میری تقدیر میں لکھا تھا نہ کہ چوری کروں گا کہا ہاں یہ تو صحیح ہے تو پھر کیا کہنا چاہتے ہو کہا آپ ایک ایسی چیز پر میرا ہاتھ کیوں کارٹا ہے جو میری تقدیر میں لکھا تھا تو عمر فاروق عمر فاروق تھے نا ان کا جواب آپ سنیں گے تو آپ کو ہماری سمجھ میں آ جائے گا ایسے لوگوں کو جواب دے سکتے ہیں وہ کیا کہ جب تیری تقدیر میں تو یہ لکھا تھا کہ تھی چوری کرے گا میری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ تیرا ہاتھ کارٹو گا تو کارٹنا تو کڑے گا ایسے یہ لوگ کہ آپ کی تقدیر میں اگر لکھا ہے کہ میں شیر کے کروں گا تو پھر یہ بھی لکھا ہے کہ آپ جہنم میں جائیں گے اگر اس سے توبہ کے بجر مر جائیں گے پھر اللہ سے شکوہ سکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو سوال اٹھاتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو آپ کو مجھ کو پتا ہے کیا ایک جواب یہ بھی ہے اس کا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں گناہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ہے تقدیر میں لکھا تھا کہ جبریہ کا میں نے ذکر کیا نا بیان نہیں کرنا چاہتا تھا تائم کام پڑے گا جبریہ کا ذکر کیا ہے تو اللہ میں بھی تہمین ہے جبریہ کے کہتے ہیں کہ جو انسان کرتا ہے اللہ مجبور کرتا ہے تو اب اللہ کے چاہنی سے جب گناہ کر رہا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا پسندیدہ ہے یعنی آپ اچھا کام کرو کہ برا پسندیدہ ہے اللہ میں نے تہمین اور دوسرے نے لکھا کہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے قدریہ ہیں ان کے مقاملے میں یہ تقدیر کو ہی سب کچھ ماننے والے جبریہ زیادہ برے ہیں کیونکہ شریعت کو ختم کر دیتا ہے اچھا ہی برائی کا معاملہ ہی ختم ہو گیا کوئی اچھا انسان اس سے متاہم نہیں ہے چلپ میں سے کوئی بھی تقدیر کے انکار کا الزام لگا لیکن تقدیر کو سب کچھ ماننے والا کوئی نہیں اس کا نتیجہ کیا کیا نکلتا ہے تو اس جنرے میں انہوں نے واقعات بیان کیے کہ ایک آدمی نے اپنے بیوی کو دوسرے آدمی کے ساتھ رنگے ہاتھوں بلکہ رنگے ٹانگوں پکڑا نہیں سمجھ میں ہے یعنی شوہر نے بیوی کو پکڑا ایک دوسرے آدمی کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے ناراض ہوا غصہ ہوا مارنے کے لئے لپکہ تو کارو کیے اس کی بیوی نے کہا میری ایک بات سن لیجیے پھر اس کے بعد آپ کو جو کرنا کیجئے کابلو کہا ایک بات بتاؤ میں نے گناہ کیا میں غلط کام کر رہا ہوں کہا ٹھیک ہے بتائیے کہ کیا میں اللہ کے چاہنے اور اللہ کی تطبیر کے بغیر یہ کر رہی ہوں کیا کہا نہیں کہا اللہ نے چاہا تب ہی تو کر پائی نا کہا تب ہی تو کر پائی نا ہاں ہاں صحیح بات تو صحیح ہے تو کہا تم ایسے معاملے پر مجھے غصہ ہو رہے ہو مارنے جا رہے ہو تلال دینے جا رہے ہو جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا تو شعور نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا مجھے غلط کام سے بچا لیا اور وہ سمجھ گیا اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگے یہ اللہ میں بھی تک آخری جملہ میرا ہے جیسا کیا کہانیوں میں ہمارے لکھا جاتا تھا لیکن یہ پہ دیکھئے کہ جبر کا اس عقیدے کا کیا نقصان ہو رہا ہے ہاں یہ تقدیر جو ہے اس کا یہ مطلب ہے یہاں ایک اور مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس بات بھی آ جائے اور یہ چیز محفوظ ہو جائے تو آپ یہ مفید ہوگا ہمارے لئے مفید ہوگا کہ تقدیر سے گناہ پر استدلال نہیں کیا جا سکتا اس طرح کے جملے آپ کو عقیدے کی کتابوں میں ملے کہ تقدیر سے استدلال کیا جا سکتا ہے مصیبتوں پر آیت پر نہیں یہ سیطان کا ابلیس کا طریقہ ہے کہ میں نے تیری بات نہیں مانی تھی تو نے مجھے غبتا کیا اللہ و ربی بیمہ اگوائی تا نہیں اپنے گناہ کو اللہ پر پھٹ وہ تھوک دیا نوزباللہ تو نے کیا تو میں نے مانا نہیں تیری بات یہ ابلیس کہتا ہے ارے میں نے تقدیر میں میری لکھا تھا اس لیے گناہ کیا گناہ کو تقدیر پر کا عذر بنا کر جائز نہیں قرار دیا جا سکتا اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا حتی آدم اور حتی موسیٰ کہا آلم بردک میں اللہ کے حسول نے ذکر کیا ہے مون کرین حدیث کو سمجھ میں نہیں آتا اور آئے گا بھی نہیں کیونکہ ایمان نہیں ہے نا حقل پر سب سمجھتے ہیں سائنس و لیورٹری میں آج تک روح نہیں آئی تو مانو مت روحو برحال انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے موسیٰ نے کہا تو کہا تم موسیٰ ہو کہا تم پر توریت ناڑی کی ہاں کہا توریت میرے پیدایس سے کتنے سال پہلے کہا اتنے سال میرے پیدایس سے کتنے سال پہلے جو چیز لکھا ہے اس میں لکھا ہے جو فنسیا آدم فغوا توریت میں اللہ نے لکھا ہے کہ آدم بھول گیا بھٹک گیا بھائک گیا تو میری پیدایس سے پہلے تقزیر میں لکھا ہوا تھا وہ اور اس پر تم مجھے لانت کر رہے ہو بلا مت کر رہے ہو اللہ کے رسول نے فرمائے احتج آدم على موسیٰ موسیٰ نے آدم کو مغلوب کر دیا حجت سے تو حلطے آدم علیہ السلام نے تقدیر سے استدلال اپنے گناہ پر نہیں کیا بلکہ یہ استدلال کیا کہ دنیا میں انسانوں کا آنا اللہ کے انتہان سے گزرنا یہ ایک ایسا معاملہ تھا یہ مقدر ہو چکا تھا اللہ کی تقدیر کی تیتا تو اللہ رب العالمین کا یہ علم میں بعض سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا اس لئے کہ وقت اجازت نہیں دے سکتا اس لئے یہاں کچھ اشارہ کیا دو تین باتوں کہ یہ علم الہی کو اگر آپ مانیں گے تو آپ کو بہت سے سوالوں کا جواب ملے گا یہ جو روافش کہتے ہیں جو کفریہ بات کہتے ہیں اس کا رد کر سکیں گے اور اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ بھی صحابہ کے بارے میں جب کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا تو اللہ جانتا جا کہ ان کا بعد میں جمل اور شفین ہونے والا ہے یہ ہونے والا ہے کربلا ہونے والا ہے پھر بھی اللہ راضی ہے آپ راضی نہیں ہیں مرزا راضی نہیں ہے راضی راضی نہیں ہے تو جو راضی نہیں ہے وہ اللہ کا مخالف ہے اللہ کے علم کا مخالف ہے وہ کفر کے راستے پر ہے تو پہلی چیز کہ اللہ کا علم ہے دوسری چیز اللہ تبارہ و تعالی نے اپنے علم کے مطابق ہر چیز کو لکھ دیا اب یہ قرآن کی کئی دلیلیں ہیں حدیث کی بہت سی دلیلیں ہیں ابھی جو میں نے آیت پڑھ لی تھی سورہ حدیث کی اس میں ہے مَا أَسَابَ مِن مُصِبَتِ اللہ فِي مَا أَسَابَ مِن مُصِبَتِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ کہ دنیا میں کوئی مُصِبت تم کو پہنچ رہی ہے اور نہ تمہارے اندر تمہارے نفس میں غزہ میں کوئی واقعہ ہو رہا ہے ہندوستان میں ہو رہا ہے کسی اور مقام پر ہو رہا ہے اِلَّا فِي قِتَابِ مِن قَبْلِ اَنَّ بْرَآحَا تو اس کے پیدا کرنے سے پہلے ہم نے موچھ اس کتاب میں لکھ دی تھی کتاب میں موجود ہے اِنَّ زَالِقَ عَلَى اللَّهِ عَسِير آپ کو ہم کو یہ بہت مشکل لگتا ہے لیکن یہ اللہ پر بہت آسان ہے کسیوں کو سمجھ میں نہیں آیا انکار کر دیا یہود نے انکار دیا اللہ کے علم کا پہلے سے معلوم نہیں تھا اللہ کو قدریہ نہیں مانتے ہیں لیکن یہ اللہ پر آسان ہے آپ اور ہم اللہ تبارہ و تعالی کی معرفت حاصل کریں تو اللہ کو جتنا جانیں گے اتنا یہ جانیں گے کہ اللہ کو اتنا نہیں جان سکتے ہر علم کی انتہا پر ایک نئی ابتداء ہوتی ہے ہر چھوٹی پر اُچائی پر جانے کے بعد ایک نئے سفر کا آغاز کیا جا سکتا ہے غیبیات اور خاص طور سے اللہ کی ذات و صفات کا یہی معاملہ ہے کہ اللہ پر آسان ہے اللہ نے ابھی کہا کہ کیوں اللہ نے یہ لکھا پہلے سے لکھ رکھا ہے لکھئے لَا تَعْسَوْ عَلَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُ بِمَا تَقْبِير پر ایمان کا فائدہ بھی آگیا ہے قرآن کی اس آیت میں تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اے تم اس پر حض بحض ملال اور غم کا شکار نہ ہو جاؤ کاروبار میں نقصان ہو گیا گھر میں میت ہو گئی ایک سیڈنٹ میں فلا کا ہاتھ کٹ گیا فلا کا پیر کٹ گیا فلا کا ایمان نقصان ہو گیا ہمارا گھر تھا بگ گیا فلا نقصان ہم کو لاہق ہو گیا یہ تقدیر میں تھا جب تم کو ایمان رہے گا تقدیر پر کہ اللہ کی یہ مسیحیت تھی تو آپ کو اقدر اللہ ہوا ما شاہ فال مسلم شریف کے حدیث میں ہے کہ آدمی محنت کوشش کرنے کے بعد بھی ناکام ہو جائے تو یہ جبلہ بولے اللہ نے مقدر کیا تھا جو اللہ نے چاہا وہ کیا میں مانتا ہوں مجھے اقراز نہیں ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبُ سورة نغابل کے آیت ہے حتی عبداللہ بن مسود کے شاگرد علقامہ کہتے ہیں اس آیت کے تفسیرے میں ترجمہ ہوگا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبُ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دیل کو ہدایت دے گا تو علقامہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی انسان کو بندے کو کوئی مسئیبت پہنچتی ہے آپ کو تکلیف آئی یہ کہ تکلیف پر ایمان سے زندگی آسان ہوتی ہے توحید مضبوط ہوتی ہے اتمنان ملتا ہے مسئیبتیں چھوٹی ہوتی ہیں سبر آتا ہے کنات آتی ہے پسر جاتا ہے یہ میں نے ایک لائن میں جو باتیں کہی ہیں نا یہ ہر لفظ ایک ایک دو دو مضبون ہے تو تقدیر پر ایمان اللہ رب العالم نے فرمائے لکھا میں اور کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارہ تعالیٰ کی تقدیر پر جب ایمان رکھے گا بندہ تو مسئیبتیں آسان اور سہل ہو جاتی ہے کہ اللہ نے لکھا قدر اللہ وما شاہ فعل کہہ رہا تھا اللہ نے مقدر کیا اور اللہ نے جو چاہا وہ کیا تو میت ہو گئی فلا ہو گیا دھیما ہو گیا اللہ کا علم ہے اللہ رب العالمین کی حکمت ہے ہم نہیں سمجھیں گے ہمیں دکھ ہو رہا ہے گھر میں میت ہی صدمہ ہے آسو بہانے کی اجازت ہے لیکن اعتراض نہیں کریں گے نوحہ نہیں کریں گے ارے ہمارا ہی گھر ملا تھا تھا میرے اببہ کو دو سال اور جندگیں مل جاتی تو کیا ہوتا ابھی تو دو سال پہلے ایک میت ہی پھیر ہو گئی ایسا کیوں میں ہی ہوں کیا مسلمان ہی ہیں کیا مسلمانوں کی سنتا نہیں امریکہ مطور پاوان اور ان کے اندر یہ ترقیات ہے مسلمان مارے جا رہے کاٹے جا رہے ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے ہے نا ہمارے آئیس قسم کے سوالات اٹھتے ہیں نا یہ سوالات آپ کے جو اٹھ رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین پر اعتراض ہے اس کی حکمت پر اس کی قدرت پر اس کے علم پر اعتراض ہے اس کو روکنا ہے تو تقدیب اور ایمان مضبوط کیجئے کہ اللہ نے جو چاہا وہ کیا اور جو کرے گا وہ خیر ہی ہوگا اور یہ بات تیہ ہے کہ آج کوئی کتنا بھی دندن آئے وقت کا کوئی فیران اوڈی موڈی شاہ اور یا وہ فلاں اگر یہ مسجدوں پر اللہ کے گھر کو توڑ رہے ہیں مظلوموں پر غریبوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کی پروپرٹی جائدہ کسی ادیوک پتی اور اس کو دے رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں اگر تو وہ ہمیں ہم پر کیس کر سکتے ہیں جاج کروا سکتے ہیں بندوں کو ڈال سکتے ہیں لیکن اللہ کے قانون سے اپنے آپ کو کہاں سے بچائیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ غلط کریں اور صحیح نتیجہ نکلیں اللہ یہ کہ توبہ کر لیں کبھی آپ نے دیکھا کہ ببول کے پر پر جائے عام لگا تو گناہ کرنے والے کا اچھا جاؤ اللہ علیہ وسلم یہ دو دنی مردہ بولے اس کے نتیجے ہیں جزاک اللہ خیر تو میں یہ دوسری چیز پر آ رہا تھا اللہ کا علم تقنیم پر ایمان کی پہلے پہلا مرتبہ ہے چار مراتب میں سے پہلا دوسرا مرتبہ کتابت ہے تو میں نے قرآن کی ایک آیت پیش کی یہ لکھا ہے اور بھی آیتیں ہیں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا قدر اللہ مقادر الخلق قبل ان یخلق السماوات والعرض بے خمسین الف سنہ قالا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا کہ اللہ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو تائے کر دیا یہاں قدرہ تائے کر دیا لکھ دیا دوسری حدیث سے اس کی وضاحت ہوئی ہے ہاں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ کی عظمت اللہ کا علم اس کی قدرت پر غور کیجئے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ہے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے دنیا میں کون پیدا ہوگا کب پیدا ہوگا کب مرے گا کیا ہوگا کیا واقعہ ہوگا صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کل شایئن بے قدر اللہ ہر چیز اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے حتیٰ کہ آدمی کوئی پاگل اور بے وقوق ہے ہر چیز تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آسمان زمین کی پیدای سے پچاس ہزار سال پہلے وَقَانَا عَرْشُهُ عَلَلْمَا جبکہ اللہ کا عرص پانی پہ تھا ایک دوسری حدیث ہے حتی عبادہ بن سامت اور دوسری روایتوں میں بھی ہے وہ اپنے بیٹے کو انتقال کے وقت کہتے ہیں ہم بھی سب بچوں سے کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو پڑھائیے یہ جو ایک صحابی وفات کے وقت کہہ رہے ہیں سنن کی صحیح روایت ہے سنن ابن دعود میں اور کئی کتابوں میں ہے وہ کہتے ہیں ابن الدیلمی کی روایت وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بنیہ عبادہ بن سامت کا آخری وقت ہے علماء صحابہ میں سے اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنیہ صحابی عالم مرنے کے وقت ایک باپ اپنے بیٹے کو بول رہا ہے تو کتنی اہم بات ہوگی غور کیجئے اور شارٹ میں یہ جو بات ہے اگر ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں پوری زندگی پر اثر پڑے گا اس کا غور کیجئے گا کہ اے بیٹے کہا بیٹے کہ تم ایمان کی لذت پا ہی نہیں سکتے حتی تعلمہ یہاں تک یہ علم نہ حاصل کرو علم بمانا یقین ہے کہ تم کو یہ یقین نہ ہو کہ انما اختعا لم یکو ما اصاباک لم یکو لئے اسی وقت کہ جو تم کو ملا ہے کچھ سوٹ نہیں سکتا تھا جو آپ کو ملا ہے نا آپ کا گھر آپ کا کپڑا آپ کا چشمہ آپ کا موبائل آپ کا پھلہ آپ کی اببہ آپ کی امی آپ کی بیوی آپ کا شوہر جو ملا ہے کوئی چھین نہیں سکتا تھا کوئی روک نہیں سکتا تھا ہتا نہیں ہو سکتا تھا وہ ماں اخت آتا اور جو نہیں ملا میں تو پھلا سے شادی کرنا چاہتا تھا نہیں ہوئی میں تو یہ خریدنا چاہتا تھا نہیں پایا خرید پایا نہیں ملا نا لم یکن لئی زیوک وہ ملی نہیں سکتا تھا اللہ نے کہہ ہی نہیں کیا تھا پینشن مت لیجئے خرید کر دماغ سے نکال دیجئے کہ جو نہیں ملا نہیں ملا تھا سوچئے یہ یہ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے اپ صحابی کہہ رہے ہیں کتنے راحت مل جائے گی آج ہماری زندگی کے بہت سارے تینشن ہی ہیں مجھے یہ مل جاتا ہے مجھے خر میں جھگڑے یہی رہتے ہیں ارے وہ میں لینا چاہتا تھا وہ پہلے میں نے تھا آگے لپک کے میں نے سنا تو پہلے وہ لے لیا اچھے پاس پہیسہ جادہ تھا جھگڑا ہوگیا زندگی بھر گئی بیٹ میں پندرت دل میں آگئی عورتوں عورتوں کا اس کا تو ایسا میرہ تو ایسا اس کو ایسا زیور ملا مجھے ایسا ملا ارے اس کو اللہ نے یہ لکھا تھا آپ کو یہ لکھا تھا کوئی بولنے لگے کہ مجھے اللہ نے لڑکی کیوں بنایا لڑکا کیوں نہیں بنایا کوئی لڑکا بولے کہ مجھے لڑکی کیوں نہیں بنایا یا ایسا ہی ہے کہ یہودی بولے کہ مجھے نبی کیوں نہیں بنایا مجھے بادشاہ کیوں نہیں بنایا تو اب ایسے سب ہی بولے گئے نا مجھے یہ نہیں یہ بناتا تھا وہ نہیں وہ بناتا تھا اللہ آپ سے مشورہ کر کے بناتا ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین حکیم ہے علیم ہے قدیر ہے اس نے جس کو جہاں جیسے بنایا ہے جس زمانے میں پیدا کیا ہے آپ کو ہندوستان میں ہم کو ہندوستان میں تسی کو سعودی میں تسی کو امریکہ میں پیدا کیا جو جہاں پیدا ہوا جیسا پیدا کیا گورا ہے تالہ ہے امیر غریب ہے سب اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ رب العالمین اس کو خوب جانتا ہے کہ کون کیسا ہونا زیادہ بہتر ہے ایک ماہر انجینئر اگر کوئی عمارت بناتا ہے تو بلتا ہے کہ یہاں ہے دعوازہ یہاں ہے فلاں یہاں ہے ایک جاہیر آگے کہتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو آپ بولتے کہ تیرے کیا سمجھتی چل تو ایک انسان یہ تو ماہر اور جاہیر کی بات ہے کبھی جاہیر کی بات کچھ صحیح بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ رب العالمین کے اندر علم میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں اس کی حکمت میں کوئی کمی ہے ہی نہیں اس کو ہم بتائیں گے کہ ایسے نہیں ایسا ہونا چاہیے تو اس کا جو فیصلہ ہے اس نے ہمیں جیسا بنایا جیس کو جہاں بنایا جتنی عمر کیا بیمار کیا شفا دی امیر بنایا قریب بنایا کالا بنایا گورا بنایا خوبصورت بیوی دی بدصورت بیوی دی جیسی دی کیسے امہ دیئے جیسے ابو دیئے اللہ نے دیا ہے اللہ کی تقدیر ہے دیکھیں یہ جب یقین ہوگا تو جزا فضا کا معاملہ کم ہوگا اللہ نے پانچاس مخلوق کو پیدا کرنے سے پیدا ہاں میں وہ حدیث پیش کر رہا تھا کہ جو تم کو مل گیا ہے وہ چھوٹ نہیں سکتا تھا اور جو چھوٹ گیا ہے وہ مل نہیں سکتا تھا آگے یہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات ایک صحابی کہہ رہا ہے نا صحابی سب کے سب ایلی حدیث تھے اس لئے جو بات کہتے تھے قرآن حدیث کے مطابق کہتے تھے تو کہا یہ جیفر کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ سے کہتے ہوئے سنا کہ اللہ نے جب قلم کو پہلے پہل پیدا کیا ایک ترجمہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا سب سے پہلے قلم پیدا ہوا اور عرش اور پانی پہلے سے موجود تھے تو عرش اور پانی کے بعد اس کائنات کی سب سے پہلی مخلوق قلم ہے اگر بولا جاتا ہے قلم سب سے پہلے مخلوق ہے تو اس سے پہلے عرش ہے اور عرش کے ساتھ پانی کبھیز ہی کراتا ہے کیسے تھے کیا تھا تفصیل نہیں مالو غیب ہے تو عرش قلم کو پیدا کیا ہے سب سے پہلے اور پھر اسے کہا اکتب مقادیر خلق مقادیر الخلق اکتب لکھو تو قلم نے موشہ اللہ سے کیا لکھو تو اللہ نے کہا اکتب مقادیر اکن شاہین حتی تقوم السعہ اکمہ کال ایک قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ ساری چیزیں لکھو یہ چیزیں لکھ دی گئی ہیں یہ میں نے ایک دعایت اور ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا اور بھی جلیلیں ہیں قان اللہ علم یکن شاہیہ ایک حدیث میں اللہ کی رسول نے فرمایا کہ اللہ تھا اور اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ وَقَانَا عَرْشُهُ عَلَى الْمَا ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا پھر اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وَقَتَبَا فِي ذِكْرِ كُلَّ شَيْئِن اور الزِّکر میں ہر چیز کو لکھ دیا کہ صحیح بخاری میں حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے اور بھی اس طرح کی روایتیں ہیں کہ سب کچھ لکھ دیا اب جو تقدیر لکھی نوشتے میں لکھا ہوا ہے سب چھوٹی سے چھوٹی بار میں نے آپ یہ بتایا پتہ گر رہا ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے آپ کے چھیک اور خانسی آ رہی ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے سب لکھا ہوا ہے غور کیجئے گا دماغ چکرا جائے گا کہ اللہ کا کیسا علم ہے زبردست ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہمارا آقل کا دائرہ اس کو سمیڑ بھی نہیں سکتا اب تقدیر جو لکھی ہوئی ہے ایک تو وہ ہے جو لوحے محفوظ میں کلم کو پیدا کرنے کے بعد جو پہلی مخلوق کلم ہے ہاں اس کو لکھا لکھی ہوئی تقدیر کی اور بھی قسمیں ہیں ان شارٹ انتہائی اختصار سے اشارہ تنمہ بیان کرو تاکہ مضمون کا یہ پہلو کسنا نہ رہے ایک تو وہ ہے جو تقدیر نوشتہ تقدیر میں لوحے محفوظ میں سب کچھ لکھا ہے دوسری لکھی ہوئی تحریر وہ ہے جو کیا نام ہے آدم علیہ السلام کے پیڑ سے جب لوگوں کو روحوں کو نکالا گیا تو اس وقت یہ جنتی یہ جہنمی الگ الگ بنے اس وقت تو جو چیز لکھی گئی جنتی اور جہنمی ایک تقدیر تحریر میں وہ ہے ایک تقدیر وہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں نتفے کے اندر فرشتہ اللہ کے حکموں سے جان ڈالنے آتا ہے تو اللہ کے حکموں سے چار چیزیں لکھتا ہے کہ زندگی میں اس کے یہ معاملات رہیں گے کہ اس کی عمر کتنی رہے گی کیا کمائے گا کھائے گا وہ انہیں رزق اس کا وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا شقیون امسعید شقاوت والا ہوگا یا سعادت والا ہوگا اس کی اجل اس کا رزق اس کی عمر یہ لکھ دیتا ہے اور اس کا چار چیزیں یہ ایک تحریر لکھی ہوتی ہے آپ سوچئے کہ ہماری پیدائیس سے پہلے ہم کیا کھائیں گے لگ دیتا ہے اور ہمارے بحث چلتی ہے کہ ابھی پیروں پہ کھڑے ہو جائیں تو شادی کریں گے اس سے پہلے سر پہ کھڑے ہیں کیا پیروں پہ کھڑے ہونا مولانا آپ تو کچھ بھی بولتے اس کا مطلب ہے روزی روٹی کمانے لگے تو آپ کھلا رہے ہیں اس کو اببو کھلا رہے ہیں اببو نہیں ہوتے تو بھوکا مر جاتا روزی دینے والا کون ہے اببو نہیں ہے جن کے اببو نہیں ہے مر گئے وہ جنہوں نے شادی کی ان کے کھانے پینے کا انتظام ختم ہوگا شادی کرنے سے کوئی مہتاج ہو نہیں نہیں قرآن کہتا ہے فقیر لوگوں فقیروں انتی بھی شادی کر دو اگر فقیر ہوں گے تو اللہ کا نہیں کر دے پیسہ کمانا ہے نا تو پیسہ شادی کرو صحیح اللہ کہہ رہا ہے کمانے کا مطلب ہی نہیں کہ آپ مالدار ہی ہو جائیں گے آپ مہتاج نہیں رہیں گے غنی بنا دے گا اللہ لائیوئین یقونو فقرا آئیو نحم اللہ من فضلی عجیب ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے روزی روٹی سے آپ اگر بیوی کو لا رہے ہیں تو بیوی کی قسمت گھر میں لا رہے ہیں آپ اس کو نہیں کھلا رہے ہیں وہ آپ کی روزی بڑھائے گی تنخواہ بڑھائے آپ کے گھر میں بچہ جتنا پیدا ہوگا پیدا ہونے سے اس کے ساتھ ہی وہ اپنی لکھیوی تقدیر پریشتہ لکھا نا ایمان ہے کہ نہیں ہے لکھ دیا نا اس کی روزی تو آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا آپ ایک آدمی کو گھر میں لائے اس کی روزی لکھیوی آپ کے ذریعے سے بھی ہو رہی ہے ذریعہ آپ بن سکتے ہیں آپ روزی نہیں دیتے ہیں اور میرے گھر میں اگر میں چار کو لے آؤں نا تو ان چاروں کی قسمت گھر میں لا رہا ہوں لیکن اب ہمارے ہاں روحانیت کو لوگ مانتے نہیں بچے زیادہ ہوں گے تو پریشان ہوں گے ایسا سمٹھے نہیں بچے زیادہ ہوں گے تو زیادہ طاقتور ہوں گے کئی شادیاں کرو کئی قسمت گھر میں آئے گی لیکن یہ کوئی مانتا نہیں اس لئے کہ ہندو کلچر کا اثر ہے قرآن حدیث کے ماننے سے زیادہ اقل مادہ مادہ پرستی دنیا داری آگئی ہے صحابہ یہ مانتے تھے ان کو دیکھئے کیسا خوشحال سمجھتا وہ گھرانے تھے ان کے کہا دوسری چیز میں نے کہا کتابت ایک تو وہ جو فرشتہ لکھتا ہے تیسے بھی لکھنے والی ایک وہ جو ہر سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالی فرشتوں کو دیتا ہے لیلت القدر لیلت القدر انہا ارزلناہو فی لیلت القدر لیلت القدر قدر کی راہ دو معنی کرتے ہیں قدر کا ایک قدر و منزلت پوچھا مقام مرتبہ اور ایک قدر بمانہ تقدیر تقدیر کی رات کونسی تقدیر سالانہ تقدیر سالانہ تقدیر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات میں فرشتوں کو دیتا ہے کہ اس سال کا پروگرام کیا ہے فنا کی روکرزگر کو اس کو مار ڈالنا ہے فنا کا ایکسیڈنٹ ہوگا اس کی ٹان توڑنا ہے مطلب توڑی ہے یہ ایسا ہوگا اور فنا کا ایسا ہوگا فنا کے گھر بچے کی ولادت ہوگی فنا کی شادی ہوگی فنا کی دوسری شادی ہوگی اور فنا کا یہ ہوگا فنا کا وہ ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہیں سالانہ تقدیر میں لکھی جاتی ہیں یہاں ایک سوال کا جواب اور بھی بعض علماء نے دیا ہے اچھی طرح دماغ میں رکھئے جو آپ شاید پروگرام کے بعد سوال کوئی کر سکتے ہیں کہ بھئی ایک حدیث میں ہے کہ تقدیر کو دعا بدلتی ہے تو اس کے دو تین جواب دیئے گئے اس میں ایک جواب یہ ہے کہ جو تقدیر دعا بدلتی ہے دعا جس تقدیر کو بدلتی ہے وہ کیا ہے وہ فرشتوں کو اللہ جو دیتا ہے وہ بدلتی ہے مثال کے طور پر ایک فرشتے نے دیا کہ اس سال فنا تاریخ کو اس کے گھر میں حادثہ ہوگا اور چھدیر جائے گی مثال کے طور پر حادثہ ہوگا اور اس کا ہارٹ ٹوڑی آئے گا اب بندے نے خوب دعا کی نیکیاں کی اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ نہیں اس کا ہاتھ مت توڑو اس نے دعا کیا اس کو بخش لو اس کا چھت مت گراؤ تو فرشتوں کے پاس جو تقدیر آئی وہ چینج ہو گئی لیکن اللہ رب العالمین کے پاس پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ اگر وہ دعا نہیں کرے گا تو نقصان ہوگا دعا کرے گا تو فائدہ ہوگا اور دونے چیزیں لکھی ہوئی تھیں اور اللہ کو معلوم تھا کہ یہ دعا کرے گا تو جو چیز ہے آپ بیمار پڑھیں گے بیمار پڑھیں گے تو دعا کریں گے تو اللہ صفحہ دے دے گا دعا نہیں کریں گے تو صفحہ نہیں ملے گی یہ فرشتوں کو کہا گے کہ یہ بیمار کرو اس کو اب وہ بیمار پڑھ گیا اللہ نے کہا اس نے دعا کیا ہے اس لئے اس کی بیماری کو دور کر دو اس کی فرشتوں کے پاس جو تقدیر تھی وہ چینج ہوئی لیکن اللہ کے پاس وہ بھی لکھا تھا یہ دعا کرے گا اور یہ تبدیر ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین نے یہ چوچی چیز جو لکھی تقدیر سالانہ تقدیر ہر لیلت القدر کو تہوتی ہے اس لئے اس لئے اس لئے دعا بتائے گے اللہ امینہ کافون تحمل اللہ کو معافہ نہیں کہ اللہ یہ سال کی تقدیر میری لکھ رہا ہے تو مجھ سے ناراض اور گصے کہ حالت میں تو اگر لکھے گا تو میرا معاملہ بھی گڑ جائے گا میں تو معاف کرنے والا ہے تو پانچویں تقدیر تقدیر یومی ہے ایک ہے ہلت آدم کے بعد کی ایک ہے بیدائش کے وقت کی ایک ہے سال کی ایک ہے ہر روز کی کل یوم ہوا فی شان ہر روز اللہ کی ایک شان ہے ایک حالت ہے اس کی تفسیر اہل علم نے تھا بتا بین کی کہ ہر روز اللہ کسی کو عزت دیتا ہے کسی کو ذلت دیتا ہے کسی کو موت دیتا ہے کسی کی ولادت فرماتا ہے کسی کو اونچا اٹھاتا ہے کسی کو نیچے اٹھاتا ہے کسی کو کہیں بارش ہے کہیں زلزلہ ہے کہیں توفان ہے کہیں رحمت ہے کہیں کسی کا کچھ معاملہ ہے کہیں کسی کا کچھ معاملہ ہے کہیں کسی کا فائز ہے کہیں کسی کا نقصان ہے کسی کو ہسا رہا ہے کسی کو رولا رہا ہے اس کے بے شمار کام ہے جو ہم گن بھی نہیں سکتے جان بھی نہیں سکتے تو یہ تقدیر کتابت والی ہے یہ چوتھی چوتھا مرحلہ جو ہے تقدیر کا اللہ کی مسیح یعنی اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا جو اللہ نے چاہا ہوا جو نہیں چاہا نہیں ہوا ہاں یہاں بھی کافی بحث کی گنجائش ہے مسیح اس سلسلے میں لوگ گمراہی کا سکار ہوئے اللہ کی مسیح اور اللہ کی رضا یہ ایک تھوڑی سی مشکل چیز ہے اگر آپ تھوڑا سا دماغ کے حاضر کے ساتھ سنیں شارٹ میں ایک بہت بڑی چیز سمجھ جائیں گے اور بہت سے اعتراض کا جواب آپ کو مل جائے گا ایک چیز ہے اللہ کا چاہنا ایک چیز ہے اللہ کی رضا مند ہونا پسند کرنا میں ایک چیز چاہتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں سوال اٹھے گا کہ جب آپ پسند نہیں کرتے تو چاہتے کیوں ہوتا ہے ایک تعلیم علم کو اچھی نوکری چاہیے اس کے لئے پیسہ خرش کرنا پڑتا ہے پیسہ خرش کرنا اس کو پسند نہیں ہے لیکن کر رہا ہے نا پتہ چلا کہ فلا کام کے لئے ہمیں دل لی ہی جانا پڑے گا اس سفر ہمیں نا پسند ہے لیکن کام جو مقصود ہے وہ اہم ہے اس لئے یہ نا پسندیتا چیز کر رہا ہے نا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو صحت مند ہونا ہے تو آپ کا یہ آپریشن کرنا پڑے گا کٹ کے یہ حصہ نکالنا پڑے گا تو کوئی ہے جس کو پسند ہے کہ میرے جسم کا پہلنا حصہ کٹا جائے اچھا لگتا ہے مزا آتا ہے ہم کٹنے کٹوانے میں مزا آتا ہے کیا دل ہوتا ہے کہ نہیں نہیں انگلی کٹنا چاہیے لیکن ڈاکٹر بولتا ہے کہ یہ ضروری ہے تو ہم کٹواتے ہیں پسند نہیں ہے لیکن کر رہے ہیں نا اس کو ایسا ہی سمجھئے کہ مشیط اور چاہت پسند دونوں الگ چیزیں ہیں ان دونوں میں فرق نہ کرنے سے آدمی گمراہ ہو گیا اللہ رب العالمین کی مشیط عاما عام چاہت کیا ہے اور اللہ رب العالمین کی مشیط خاصا یعنی خاص چاہت جو اللہ پسند کرتا ہے کیا ہے ان دونوں میں فرق رکھئے تو آپ کو بہت سے چیزیں سمجھ میں آئے گی جہمیہ قدریہ روافظہ نے متضلہ نے یہی نہیں سمجھا انہوں نے جنوں کو ملا دیا ہے کہ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مطلب پسند نہیں کرتا ہے ایک نے یہ کہا ایک نے کہا جب اللہ پسند کرتا ہے تو چاہتا بھی ہے سمجھ رہے ہیں شاہتا ہے تو پسند کرتا ہے پسند کرتا ہے تو چاہتا ہے اب انہوں نے کہا نا ابھی جبریہ کا بتا ہے نا کہ زینہ کر رہا ہے تو اللہ کے چاہے بھی کہا ہے زینہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ پسند بھی کر رہا ہے صحیح ہے کیا یہ مشرقین اور ابنیس کا کہنا تھا سَيَقُلْ لَذِينَ كَفَرُوا قرآن نے تین مقامات پہ کہا کہ کاثر کیا کہتے ہیں لَوْ شَاعَ الرَّبْوْنَا لَوْ شَاعَ الرَّحْمَانُو ماں کَفَرْنَا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم کفر نہیں کرتے اللہ چاہتا تو ہم کفر کیا ہے ہم شرق نہیں کرتے یعنی اپنے گناہ کو اپنے شرق کو اللہ کی مشیح سے جوڑ دیا اچھی طرح سمجھے یہ تھوڑا سا علمی ضرور ہے لیکن بہت اہم ہے اور سمجھ گیا تو ایک اہم چیز سمجھ گیا کفر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا تو شرق نہیں کرتے کیا مطلب وہ کہنا یہ جا رہا ہے کہ ہم اگر شرق کر رہے ہیں تو اللہ کے چاہنے سے کر رہے ہیں تو غلط کیا ہے یہ جہمیہ قدریہ جبریہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کے چاہنے سے ایک آدمی چوری اگر کرے تو پھر دونوں میں چوری کی اس کی اپنی غلطی تو ہے نہیں سمجھ رہے ہیں اس لئے قدریہ نے کہا کہ یہ اللہ پر انظام لگے گا کہ جب اللہ کے چاہنے سے کر رہا ہے تو اللہ کو پسند دیا اس لئے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں اللہ نے بندوں کا خیل پیدا ہی نہیں کیا اس لئے قدریہ کا اور متضلہ کا ایک عقیدہ یہ ہے یہ نام میں لے رہا ہوں آپ کہیں گے کہ نامالوں میں لیکن ہمارے ہاں اس طرح کی گمراہی پائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال کے خالق خود بندے ہیں اللہ پیدا نہیں کرتا جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہیں اس کو بھی پیدا کیا صحیح بخاری کے ایک حدیث میں امام بخاری نے نکل گیا اللہ کے رسول نے فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے سانے کو بھی پیدا کرتا ہے سانے کی سنات کاریگری کو بھی پیدا کرتا ہے میں اللہ کی مخلوق ہوں آپ اللہ کی مخلوق ہیں اب میں جو بلگا ہوں تو میں مخلوق ہوں میرا بولا اللہ کی مخلوق نہیں ہے میرا عمل کرنا اللہ کی مخلوق نہیں ہے تو انتہائے بے وقف ہی کی بات ہوگی اگر ایسا کچھ کہتا ہے لیکن ان کی سمجھ میں نے انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ مان لے کہ ہم بندوں کے عمل بھی اللہ کی مخلوق ہے تو پھر بندے تو مصور وار نہیں اللہ مصور وار ہو جائے گا تو قدریہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عمل کو پائدہ نہیں کیا امام تحابی نے ایک واقعہ نقل کیا وہ لطیفہ بھی ہے وہ کہا کہ ایک مجوسی دو خدا کو مانتے ہیں زردشتی مجوسی مانویہ ایرانی فارسی مذہب کے ماننے والے نور کا ایک اندھیرے کا یزدان اور احرامن اچھائی کا الگ برائی کا الگ ہاں شیطان کو مانتے ہیں وہ لوگ برائی کا خدا ہے بولتے ہیں دو مانتے ہیں تو ایک قدریہ قدری اور ایک مجوسی ایک کشتی میں جمع ہو گئے انہوں نے واقعہ لکھا تو کہا کہ وہ قدریہ نے اس پر محنت کی اسلام کی دعوت دی کہ تم مسلمان ہو جا تو اس نے کہا مجوسی نے کہا کہ تمہارے حساب سے میں کافر ہوں تم مسلمان ہوں کہا ہاں تو آپ یہ چاہتے ہو کہ میں قلبہ پڑھ لوں مسلمان بن جاؤں کہا ہاں تو میں کافر ہوں نا آپ کے حساب سے کہا ہاں تو میں کافر کیوں اللہ کے چاہنے سے میں کافر ہوں نہیں نہیں بلے اللہ نہیں چاہتا کہ تُو کافر ہو بلے پھر کس کے چاہنے سے کافر بلے شیطان کے چاہنے سے تُو کافر ہے اللہ تو چاہتا ہے کہ تُو مسلمان ہو جائے لیکن شیطان چاہتا ہے کہ تُو کافر ہو میں جو بتا رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے اقتحاق محسوس تو نہیں ہو رہی ہے جی جب آپ نہیں دے رہے ہو کواری لڑکی سے پوچھا جائے خاموش رہے تو اس کا مطلب ہاں ہوتا ہے آپ مرد ہیں اس لئے کھل کے بولیے وہ حدیث میں جو میں نے کہا مزاق نہیں کیا تو اس نے کہا بس ختم کرتا ہوں اس نے کہا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ تو چاہتا ہے تُو مسلمان ہو جائے لیکن شیطان چاہتا ہے کہ تُو کافر ہو تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ میرے بارے میں نہیں ہو رہا ہے شیطان جو چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے میں وہ کر رہا ہوں جو شیطان چاہتا ہے کہا تو کہا اس کا مطلب کہ کس کی چاہت غالب آئی طاقتور کون ہوا اللہ چاہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں سیطان چاہتا ہے کہ میں کافر رہا ہوں میں مسلمان نہیں ہوں کافر ہو اس کا مطلب سیطان جو چاہتا ہے وہ کر رہا ہوں تو طاقتور کون ہوا کس کی چاہت غالب آئی میرے بارے میں تو کہا سیطان کی تو کہا جو طاقتور ہے میرے بارے میں میں اسی کی راستے پر چلوں گا انہا لیلہ و انہا الہ یہ اللہ کی تقدیر کے انکار کا نتیجہ ہے یہ ایک قدری نے کہا تھا اب ایک دیہاتی آدمی ہی کا ایمان دیکھئے انہوں نے ہی دوسرا واقعہ نکل کیا کہ ایک دیہاتی آدمی ہی اونڈ بانکے اونڈ پچھوڑ کے نماز کرنے لگا اس کا اونڈ باگ گیا نماز میں سلام پھیرا تو اب وہ عرب تھا اونڈ ڈھونڈنے لگا ارے میرا اونڈ کہاں چلا گیا دھونڈ کے دھونڈ کے ادھر بھٹکتے بھٹکتے ہوئے جگہ پہنچ رہا تو عمر بن آتا اور واسل بن عمر بن عباید واسل بن عباید یہ دو آدمی ہیں جو متضلی اور قدری فرقے سے جوڑے ہوئے ہیں تو متضلہ تھے تو وہاں وہ عمر بن آتا یا واسل بن آتا یا عمر بن عباید ان دولوں میں سے کوئی ایک تھا مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اب یہ دیہاتی پہنچا اور اس نے کہا کہ بھائیو آپ لوگوں نے کوئی اونڈ دیکھا کہ ہی جاتے آتے ہاں نہیں نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا کیا ہوا میرا اونڈ تھا میں نماز پڑھنے لگا وہ اونڈ غائب ہو گیا چوری کر لی کسی نے تو میں تو پریشان ہو گیا اب مجھے اپنے منزل پر پہنچنا ہے وہی ڈھوڑ رہا ہوں تو آپ لوگ ایک کام کیجئے اللہ سے دعا کیجئے کہ میرا اونڈ چوری ہو گیا ہے اللہ مجھے لوٹا جے میں گھر پہنچ جاؤں گا آرام سے تو جو امروی نوبیت تھا مجلس میں اس کے ہاتھ اٹھایا اور آواز بلند دعا کہا اللہ اس کا اونڈ چوری ہو گیا حالانکہ تو چاہتا نہیں تھا کہ چوری ہو اللہ کی مشیقت نہیں مانتے نا اللہ تو چاہتا نہیں تھا کہ اس کا اونڈ چوری ہو لیکن چوری ہو گیا اب میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ اس کا اونڈ لوٹا گیا وہ دیال کہے کاموز تو دعا مت کر بھائی تیری دعا نہیں چاہیے ابھی تو تُو کہہ رہا تھا نہیں نہیں تیری دعا نہیں چاہیے تُو مت کر تو بلہ کیوں آواز بلہ تُو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہتا نہیں تھا پھر بھی چوری ہو گیا میں ایسے اللہ کو نہیں مانتا تُو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہتا نہیں تھا پھر بھی چوری ہو گیا تو اب اس کو ڈر ہے اللہ چاہے گا کہ لوٹا جو لوٹا نہیں پائے گا تُو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کر نہیں پاتا مطلب اللہ کی خدرت میں کمی ہے تو تیری دعا نہیں چاہیے میں ایسا مانتا ہوں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیط سے ہوتا ہے وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا عَيَّسَا اللَّهِ قرآن کہتا ہے کہ تم نہیں چاہتے مگر اس وقت جب کہ اللہ چاہے یہاں ایک لکتہ یہ بھی دماغ میں رہے کہ اللہ کی مشیط کے بغیر اور خدرت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا لیکن اللہ نے ہم کو جب انتحان کے لئے دنیا میں ڈالا ہے تو برائی اور اچھائی کی مشیط کا اختیار دیا ہے انسان کی اپنی بھی مشیط ہے اچھائی برائی کرنے کا اختیار ہمیں حاصل ہے لیکن ہم وہی کر پائیں گے جو اللہ جس کو چاہے گا ہم اگر چاہے تو میری یہ طاقت ہے کہ آپ کو تماچہ ماروں میں ارادہ کرنوں لیکن اگر اللہ نہیں چاہے گا تو طاقت لگتے ہوئے نہیں مار سکتا لیکن میں مار تو سکتا ہوں یعنی طاقت ہے مشیط کا انسان کتنی طاقت رکھتا ہے اور بندہ کتنی تو کہا کہ آپ کھڑے ہوئے ایک پیر اٹھائیے ایک پیر زمین پر اٹھا لیا کہا آپ دوسرا پیر اوپر ہی رکھتے ہوئے دوسرا پہلا والا بھی اٹھا دیجئے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہا پاس اتنا ہی معاملہ ہے کہ انسان کو اتنا اختیار ہے اور اتنا نہیں ہے ہاں انسان کو اتنا اختیار ہے اور اتنا نہیں ہے اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر چیز کو اللہ نے لکھ دیا جنازے میں موجود تھے وقت زیادہ ہو گیا ہے میں اس روایت کو شارٹ میں اختصار سے ذکر کروں صحابہ اکرام کے سامنے کہا کہ کوئی بھی انسان ہو مگر اس کے تعلق سے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جنت میں ہے جہنم میں تو بعض نے صحابہ نے کہا کیا ہم عمل چھوڑ دے وے عمل نہ کرے تقدیر میں جو لکھا ہے جنت ہے جہنم مل جائے گی کہا نہیں جس کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کو اس کام کی آسانی کرے گا ہاں تو کہا قرآن کی آیت پڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے پڑی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فَأَمَّا مَنْ آَتَا وَتَّقَا وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسُنِيَسْسِرُهُ لِلْيُسْرَا کہ جو شخص دے گا آتا خرچ کرے گا وَتَّقَا تقوی اختیار کرے گا وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَا اور حُسْنَا کی اسلام کی دین کی تائید کرے گا تسلیق کرے گا جو ایسا کرے گا فَسَنُ يَسْسِرُهُ لِلْيُسْرَا تو ہم آسانی کے لیے اس کے راستہ ہموار کریں گے یسرا یعنی جنت کا راستہ آسان کرے گا جو تقوی اختیار کرے گا خرچ کا مطلب یہ بندہ کرے گا تو اللہ توفیق دے گا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَا بنتا ہے دھونڈ کرتا ہے اتلاتا ہے مانتا نہیں ہے وَقَدَّ بَبِالْحُسْنَا اور اسلام کی حُسْنَا کی تقذیب کرتا جھٹلاتا ہے فَسَنُ يَسْسِرُهُ لِلْحُسْرَا تو ہم اس کے لیے حُسْرَا مشکل کا راستہ آسان کریں گے مشکل گھاٹی پر چڑھائیں گے مطلب یہ کہ وہ جہنم کے راستے پر چلے گا مطلب ایک آدمی برائی کے راستے پر خود ہی چلنا چاہتا ہے تو اللہ اسے اسی کی توفیق دے گا تو اللہ جانتا ہے کہ ابو جہل ایمان اللہ نے والا مہی تھا اس کو توفیق نہیں دی اللہ جانتا تھا کہ عبو بکر صدیق کے اندر کیا خوکوبیاں ہیں اس لیے ان کو عالی مقام اور صدیقیت سے نوازا اس کی توفیق دی تو آپ اور ہم جیسا چاہیں گے اللہ ویسی توفیق دے گا اور یہی اسی سے جوڑ کے ایک اور حدیث کو جوڑ دیجئے جو بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے جنتیوں کا عمل کرتا ہے جنتیوں کا بہت اہم چیز ہے اس کے پوری کر رہا ہوں اور بہت ہی مختصر میں کہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص بظاہر جنتیوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت سے ایک بالشت ایک گز قریب ہوتا ہے تو وہ جہنمیوں کا عمل کرتا ہے موت اس کو آتی ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے اس کے اُلٹ ایک شخص جہنمیوں والا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت سے ایک گز رہ جاتا ہے زراعہ دوری پر اور وہ جنتیوں والا عمل کرتا ہے اور پھر اسے موت آجاتی ہے جنت میں چھتا ہے تو اس سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ زندگی بھر ایک آدمی بچھا رہا ہے جنتی والی کام کر رہا ہے مرنے سے پہلے جو ہے وہ جہنمیوں والا کیا مر گیا جہنم میں چلا گیا تو اسی حدیث کی ایک اور حدیث سے کفصیر ہوتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ ایک آدمی من اہل الجنہ فیما یبدول ان ناس کا لفظ ہے اس میں یعنی لوگوں کے سامنے جو ظاہر ہوتا ہے ایک لفظ میں کہا ہے بظاہر ایک آدمی جنتیوں والا کام کرتا ہے جنت والا ہوتا ہے بظاہر لوگوں کو سمجھ میں آجاتا ہے اندر سے کیا ہے اللہ کو معلوم ہے ہم کو نہیں معلوم آج کل ہے نا ایسے بہت سے لوگ دین کی دکان چلا رہے ہیں حوالہ دیتے ہیں ہم لوگ بھی سوشل ویڈیا پہ ڈال رہے ہیں حدیث لیکن حدیث مقصد نہیں ہے اس کے اوپر مولانا صاحب پہ کیچاڑ جالنا ہے کہ ان کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے تو یہ حدیث ڈال لے گے ان پہ چوٹ لگے گی اسلام ہی چاہتے لیکن دکھانے میں ہم حدیث پھیلا رہے ہیں مقصد ہمارا کیا ہے اللہ جانتا ہے دین کے نام پر مقصد دینیا پھیلا رہے ہیں آج کوئی بھی تنقید کرتا ہے مسجد میں جھگڑا پساک پھرکا بندی کرتے نا ہمارے اہل حدیثوں میں کوئی مسجد بچی نہیں ہے یہاں کا مجھے نہیں پتا واللہ لیکن ہوں گے ضرور دو چار جن کو ہر چیز میں غلطی نظر آتی ہو اور وہ اصلاح کرتے ہیں خیر چاہتے ہیں ان کے سامنے باہر شیر کے بیدت ہوگی ان کی ہمت نہیں ہے بولنے کی لیکن امام صاحب کی چھوٹی سی غلطی ضرور نظر آتی خطیب نے کوئی غلطی کرتی ضرور ٹوکیں گے کیلئے ضرور نہیں کہا لیں گے قابلیت ضرور بتائیں یہ ایک مثال بن گیا تو خیر میں حدیث کی تشریح کر رہا تھا کہ اللہ کی رسول میں نے سمجھایا کہ بظاہر وہ جنتیوں والا عمل کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ اندر سے کچھ اور ہے اللہ جانتا ہے اور جنتیوں والا یعنی اپنے آپ کو نیک سفید پوشٹ اچھا بتا رہا ہے ریپورٹ چھپوا رہا ہے اکبار میں لا رہا ہے ہے نہیں اچھا دکھاتا اچھا ہے لیڈروں کو دیکھ لو آج تو اللہ تعالیٰ آخر میں اس کو ایسا کرتا ہے کہ موت سے پہلے وہ خود اپنا کپڑا ہوتار دیتا ہے نکاب کھول دیتا ہے میں اس کو یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے آدمی کا پول کھول دیتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بتاتا کچھ اور تھا اور حقیقت میں کچھ اور تھا مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے تو برحال یہ تیسرا مرتبہ میں نے بتایا کہ مشیعت اللہ کے چاہنے سے ہی چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ کی چاہت بندے کی چاہت دونوں نصف نصف ہے انہیں دونوں کا معاملہ جھولا ہوا ہے یہ میں نے تھوڑی سی قرآن کی آیتیں جو ہم اللہ جانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے جانی جو چیز تقدیر اللہ محفوظ میں لکھی اللہ تعالیٰ نے جب چیز کو چاہا وہ لکھے ہوئے علم کے مطابق وقوب وزیر ہوتی ہے اور پھر جیسے وقوب وزیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرتا ہے خالق و کل شاہین قرآن کی بہت سے آیتیں ہیں اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا ٹھیک ٹھیک اندازہ ٹھہرایا یعنی یہ چوتھا مرتبہ ہے ہمیں اگر تقدیر پر ایمان لانا ہے تو ان چاروں مراتب کو سامنے رکھنا ہوگا اس سلسلے کے بعض پہلو اور بعض تفصیلات اور بھی ہیں آپ دوسرے علماء سے ضرور سیکھیں میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ یہ ہمارے ایمان کی مبادیات میں سے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے جو آ کر سوالات کیے تھے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان جو بتایا اس میں تقدیر کا بھی ذکر کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو کچھ صحابہ کچھ ساتھ ان کے لوگ آئے اس وقت کے مسلمان مسرہ سے اور کہا کہ ہمارے یہاں صحیح مسلم میں کتاب الیمان میں یہ حدیث ہے کہا کہ ہمارے یہاں ایک شخص ہے معبد الجہنی وہ کہتا ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے معاملہ اثر نو ہے پہلے سے اللہ کو کچھ معلوم نہیں ہے کچھ لکھا نہیں ہے نئے سیدے سے شروع ہوتا ہے تو حضرت ابن عمر نے جب یہ سنا تو کہا کہ اس سے جا کے کہہ دو کہ میں اس سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہے اگر ایمان کے کوئی خلاف ہے تو اس کی تائید نہیں کریں ہمارے ہاں اتکل کیسے بلتے کہ وہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے کوئی تازیہ پرستی کر رہا ہے کبر پرستی کر رہا ہے ہاں وحدت الوجود کو مان رہا ہے تو نہیں نہیں وہ بیل بھی گابی نہیں ہے بیل کو گابی بول رہا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے یہ دین نہیں ہے ایسا رہدہ تو کوئی نبی سے کوئی ناراض ہوتا ہی نہیں ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا شرک کو شرک کافر کو کفر اور شرک اور کفر کرنے والوں وہ کہا جائے گا کہ آپ سیر گھر کو کفر کر رہا ہے جو کر رہا ہوں تو ہوا کرو خونہ آراض تو ہوگا نا آپ کو بولنا پڑے گا یہی تو ہی امتحان ہے اب آپ صرف یہ بولو گا کہ کھانے کے عذاب یہ ہیں میسواق کے یہ فائدے ہیں چیلی کروٹ سونا چاہیے یہ دین کی تبلیغ ہے یہ تبلیغ نہیں ہے اس سے کوئی اقراض نہیں کرے گا کوئی ناخش نہیں ہوگا میٹھے میٹھے سنتیں صحیح عبداللہ ابن عمر اور صحابہ کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں اور کہا کہ وہ یہ جملے پر یہ حدیث پر اور یہ حطیب عمر کے قول پر میں بات کو ختم کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص ان سے کہہ دینا کہ اگر وہ اہود پہاڑ کے سونے پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راستے میں خرش کر دیں تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے اہود پہاڑ کے برابر سونا بھی خرش کر دیں تو ایمان وہ قبول نہیں ہوگا جب تک یہ ایمان نہ لے آئے اور پھر حضر عمر کے برابر جیسے کہ میں نے ابھی کہا جانا کہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا وہی اہل الحدیث کا طریقہ ہے کہ کوئی بات کہیں تو قرآن حدیث دیں اور پھر یہ حدیث پیش کی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا حدیث جیبریل پیش کی اور اس میں کہا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان رکھو اور تقدیر کے بھلے برے پر یہ بھلا برا ہمارے اعتبار سے ہے اللہ نے جو کیا بھلا ہی بھلا ہے چیزیں ہم کو بری لگتی ہے وہ ہمارے اعتبار سے بری ہے فی نفس سے ہی اللہ کا کوئی کام برا نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے جو تقدیر متعین کر دی ہے اس پر ایمان رکھنا یہ ہے ایمان اور تقدیر پر ایمان کے اثرات کا میں نے کچھ کچھ ذکر کیا وہ میں نے جو کیا وہ دماغ میں رکھنا چاہیے تقدیر پر ایمان توحید پر ایمان سے جھلا ہوا ہے تقدیر پر اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے اندر مصیبتیں آسان ہوگی آپ کے لئے زندگی آسان ہو جائے گی ہوا گیا انتہان میں فیل ہو گیا کوئی بات نہیں تقدیر تھی تو تقدیر سے مسیبتوں میں صبر آتا ہے پنات آتی ہے کہ اللہ نے مجھے غریب بنایا ٹھیک ہے اللہ کی تقدیر ہے بھائی ہم کو اتراز نہیں ہے نہ دل میں نہ زبان پر مجھے یہ بنایا مجھے وہ بنایا مجھے ایسا بنایا اتراز نہیں ہے اللہ کی تقدیر ہے تقدیر سے یہ ہوتا ہے پنات آتی ہے حسد نہیں آتا ارے اس کو تو اللہ نے پیسہ دے دیا مجھے قریب رکھا اس کو ایسی بیوی ملی مجھے نہیں ملی یہ حسد ہے اس کی نعمت زائل ہو جائے یہ تمنا اللہ نے اس کو چاہا جو چاہا جو دیا مجھ کو جو چاہا مجھے دیا تقدیر اگر پر ایمان ہے تو اللہ کا خوف آئے گا دوسروں کا ڈر ختم ہو جائے گا آدمی بہادر بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے خائنات میں پتہ بھی چاہے بگر پتہ بھی نہیں ہلتا تو کوئی ہمارا کیا بھی گا لے گا کوئی امریکہ کوئی اسرائیل کوئی بریوار ہمارا کیا بھی گا لے گا کیا بھی گا لے گا اللہ کے چاہے اور اللہ چاہے گا تو کوئی ہمیں بچا نہیں پائے گا یہ یقینہ انسان کو اللہ پر توقل دے گا مضموطی دے گا بہادری عطا کرے گا اسی لیے اللہ حالتی میں ہم بات کہتے ہیں القدر نظام التوحید تقدیر توحید کا نظام ہے توحید سے جلا ہوا ہے جس کی توحید صحیح ہوگی اس کی تقدیر پر ایمان صحیح ہوگا جس کا تقدیر پر ایمان بگڑا اس کی توحید نہیں ہوگی اللہ رب العالمین ہمیں صحیح ایمان کو اختیار کرنے کی توفیق ادا فرمائے واخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ و مبین محمد